ناظرین نون لیگ میں بڑی بغاوت شہباز شریف حکومت کے بنیادیں ہل گئیں خدا رہا میری حکومت بچالو شہباز شریف نے نیوٹرلز کے پاؤں پا کر لیے پاکستان کی سیاست میں نیا موڑ آ گیا بارہ نون لیگی شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ کر گئے عمران خان نے شہباز شریف کو ایسا سرپرائز دیا جس کا انہوں نے سوچا نہ تھا نون لیگ میں مریم نواز اور شہباز شریف کا گروپ پہلی بار کھل کر سامنے آ گیا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بارہ ایم این اے کے جانے سے شہباز شریف کی حکومت کا خاتمہ اور عمران خان کی واپسی ہونے جا رہی ہے دوستو پاکستان کی سیاست کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں جس کا کسی نے سوچا نہ تھا عمران خان نے نون لیگ کو توڑ کر رکھ دیا ہے جس کے بعد سے شہباز شریف کا حکومت کرنا ناممکن ہو گیا عمران خان نے شہباز شریف کو جو چیلنج دیا تھا اب وہ پورا ہونے جا رہا ہے عمران خان نے شہباز حکومت کو ختم کرنے کی ٹھان لی ہے اس وقت نون لیگ ٹوٹنے جا رہی ہے جس کی وجہ شہباز شریف کا سب سے بڑا غلط فیصلہ ہے نون لیگ نے اقتدار کے لالچ میں آ کر اپنی سیاسی موت کو دعوت دے ڈالی ہے جس کے بعد سے نون لیگ پورے پاکستان سے دفن ہو کر رہ گئی اب شہباز شریف کو ہر حال میں گھر جانا ہو گا ایک طرف تو ان کی اپنی حفاظت کے لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں تو دوسری طرف عوام کی جنب سے دیا جانے والا ردعمل بھی ان کی نیندے حرام کر رہا ہے عمران خان کا بیانیاں پورے ملک میں گونچ رہا ہے اور اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے الیکشن میں دو تہائی اکثریت سے واپس آ رہی ہے جس کے بعد سے شہباز شریف کا حکومت سے جانا بنتا ہے لیکن اب اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے جو لوگ اس امپورٹر حکومت کو لے کر آئے تھے وہ اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو چھوڑ دو اور الیکشن کی طرف جاؤ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ چوروں کا ٹولہ مان نہیں رہا ان کو اپنی سیاست کی فکر پڑ گئی ہے ایسے حالات میں یہ کیسے الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں ان سے عوام نفرت کر رہی ہے اور ان کا ووٹ کے لیے عوام میں جانا ناممکن ہو چکا ہے ناظر اکرام ہم نے آپ کو تیس جولائی کو خبر دی تھی کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ کپتان کا جادو چل گیا ہے اور نون لی کے چالیس سے زائد عراقین اسمبلی تحریک انصاف کے اندر آنے کو تیار ہو چکے ہیں یہ خبر ہمارے سورسس نے دی تھی کہ مختلف لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہونے کے لیے ترلے منتیں کر رہے ہیں دوسری جنب نجم سیٹھی تلت حسین جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حال ہے کہ نون لی کا ٹکٹ لینے کے لیے آئندہ الیکشن میں کوئی نظر نہیں آئے گا یہی وہ بات ہے جو مریب نواز کہتی تھی کہ ہمارا ٹکٹ لینے کو پی ٹی اے کے لوگ تیار ہیں مگر ٹیبل اچانک ترن ہو چکی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہو چکی ہے اب پرویس خٹک نے کہا کہ اگر عمدان خان اشارہ کریں تو وہ پندرہ منٹ میں شہباز شریف کے حکومت گرا دیں گے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پلین مکمل ہو چکا ہے اور شہباز شریف کے حکومت ایک پل میں گرانے کی تیاری ہو چکی ہے ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں الیکشن کا فیصلہ اب طریقہ انصاف نہیں کرنا ہے عمدان خان نے عراقین اسمری کو کہہ دیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں اگلے چار سے چھ ہفتوں کے دوران الیکشن اناؤنس ہونے والا ہے اب ہم بتاتے ہیں کہ وہ چالیس عراقین ہیں ان میں ایمپیز اور ایمینیس کا نمبر ہے سارے ایمینیس نہیں ہیں ان کا صرف ایک ایک مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں کپتان سے یہ گرانٹی لے دیں کہ آئندہ الیکشن میں جب بھی ہوں ہمیں پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ دیا جائے اور ہم پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہونے کے لئے تیار ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایمپورٹ حکومت ایک دو بنادی طور پر دو ووٹوں پر کھڑی ہے اور ان لوگوں نے طریقہ انصاف کے جو گیارہ ستیفے منظور کیے تھے وہ بھی اس لئے کیے تھے کہ طریقہ انصاف واپس نہ سکے کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہے اب ہم بتا دیتے ہیں کہ اٹھائیس ایمپیز ہیں بارہ ایمینیز ہیں وہ لوگ جو ان کے بہت قریب ہیں یہ خبر انہوں نے دی یعنی یہ نونلی کے بہت قریب ہیں عمران خان کے مخالف ہیں نصر جعوید نے دعویٰ کیا کہ جو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں نصر جعوید کی زبانی سب نے سنا کہ گیم کیا چل رہی ہے اگر ہمارے پاس تیس جولائی کو خبر تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ خبریں باہر آ چکی ہیں اور لوگوں کو پتا ہے نام بھی پتا ہیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن نام سب کے سامنے لائے جا رہے ہیں لیکن اب اس خبر میں سو فصد حقیقت ہے اور اب یہ معاملہ ابھی تک لٹکا کیوں ہوا ہے اصل میں عمران خان چاہتے ہیں کہ لوگ کچھ روز حکومت میں رہیں ایک تو آئی ایمیف والا معاملہ حل ہو جائے یہ مزید گندے ہوں اور پھر ان کو لانے والوں کے بھی تسلیح ہو جائے پھر اس کے بعد خان اپنے کارز کھیلے گا عمران خان الیکشن اب اپنی مرضی کے وقت پر چاہتے ہیں اس لئے وہ نگران سیٹ اپ کا معاملہ نہیں اٹھا رہے اس سے پہلے وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ اٹھا رہے ہیں پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن کے اخلاف طریقے دم اعتماد شروع کر دی ہے پنجاب حکومت کی جنم سے عمل کے بعد الیکشن کمیشن سے بیان آیا کہ ہم نے کسی کے الیکشن میں دخل نہیں دیا یعنی یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے وہ ایسا نہیں کر رہے عمران خان ابھی تک حکومت گرانے کے پیچھے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑے ہیں عمران خان نے یہ بتا دیا کہ لوٹوں کو کسی بھی بنیاد پر نہیں بکشا جائے گا اور اب وہ کیسے ان لوگوں کو لے لیں جو نون لیگ میں شامل ہیں اب عمران خان کے حق میں وقت چل رہا ہے ان لوگوں نے پیٹرولی مسنوات قیمتوں میں صرف تین روپے کمی کر کے عوام کو وزیر غصہ دلا دیا کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بہت کم ہوئی ہے اور پیٹرول کی قیمت میں کمی اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا اب ان لوگوں نے آئیم ایف کے کہنے پر لیوی بڑھا دی ہے یعنی جو تین روپے کم کیے اس میں دس روپے شامل کر دیئے یعنی حکومت نے ایک طرف تین روپے کم کیے جو تیرہ روپے ہونے تھے مگر دس روپے لیوی ڈال کر وہی قیمت صرف تین روپے کم کی ہے اب خبر دے دیتے ہیں چودری شجاعت کے متعلق یہ پروپاکنڈا کیا گیا کہ عمران خان وزیالہ کے نشیس پر کیوں بیٹھے خبر آئی کہ چودری پرویس فلاہی اور مونس فلاہی کے کہنے پر وہ کرسی پر بیٹھے تھے چودری شجاعت کی ریایشگاہ پر پریس کانفرنس ہوئی لیکن اب پلوں کے نیچے سے پانی بہت سے پہلے بہ چکا ہے لیکن آپ عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا قد کم کر سکتے ہیں مگر اور کچھ نہیں کر سکتے اب حکومت جانے والی ہے چودری شجاعت کے لوگوں کی گھر جانے کی تیاری بھی ہو چکی ہے اب پرویس خٹک نے کہا کہ اگر عمران خان اشارہ کریں تو وہ پندرہ منٹ میں شہباز شریف کے حکومت گرا دیں گے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پلین مکمل ہو چکا ہے اور شہباز شریف کے حکومت ایک پل میں گرانے کی تیاری ہو چکی ہے ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں الیکشن کا فیصلہ آپ طریقہ انصاف نے کرنا ہے عمران خان نے اراکین اسمبلی کو کہہ دیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں اگلے چار سے چھ ہفتوں کے دوران الیکشن آنانس ہونے والا ہے اب ہم بتاتے ہیں کہ وہ چالیس اراکین ہیں ان میں ایم پیز اور ایم این ایس کا نمبر ہے سارے ایم این ایس نہیں ہیں ان کا صرف ایک ایک مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں کپتان سے یہ گرنٹی لے دیں کہ آئندہ الیکشن میں جب بھی ہوں ہمیں پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ دیا جائے اور ہم پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہونے کے لئے تیار ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امپورٹ حکومت ایک دو بنادی طور پر دو ووٹوں پر کھڑی ہے اور ان لوگوں نے طریقہ انصاف کے جو گیارہ سیفے منظور کیے تھے وہ بھی اس لیے کیے تھے کہ طریقہ انصاف واپس نہ آسکے کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہے اب ہم بتا دیتے ہیں کہ اٹھائیس ایم پیز ہیں بارہ ایم این ایز ہیں وہ لوگ جو ان کے بہت قریب ہیں یہ خبر انہوں نے دی یعنی یہ اے نون لی کے بہت قریب ہیں عمران خان کے مخالف ہیں نصرہ جعوید نے دعویٰ کیا کہ جو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں نصرہ جعوید کی زبانی سب نے سنا کہ گیم کیا چل رہی ہے اگر ہمارے پاس تیس جولائی کو خبر تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ خبریں باہر آ چکی ہیں اور لوگوں کو پتا ہے نام بھی پتا ہیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن نام سب کے سامنے لائے جا رہے ہیں لیکن اب اس خبر میں سو فصد حقیقت ہے اور اب یہ معاملہ ابھی تک لٹکا کیوں ہوا ہے اصل میں عمران خان چاہتے ہیں کہ لوگ کچھ روز حکومت میں رہیں ایک تو آئی ایم فالا معاملہ حل ہو جائے یہ مزید گندے ہوں اور پھر ان کو لانے والوں کے بھی تسلیح ہو جائے پھر اس کے بعد خان اپنے کارز کھیلے گا عمران خان الیکشن اب اپنی مرضی کے وقت پر چاہتے ہیں اس لیے وہ نگران سیٹ اپ کا معاملہ نہیں اٹھا رہے اس سے پہلے وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ اٹھا رہے ہیں پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن کے اخلاف طریقے دم اعتماد شروع کر دی ہے پنجاب حکومت کی جنب سے عمل کے بعد الیکشن کمیشن سے بیان آیا کہ ہم نے کسی کے الیکشن میں دخل نہیں دیا یعنی یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے وہ ایسا نہیں کر رہے عمران خان ابھی تک حکومت گرانے کے پیچھے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑے ہیں عمران خان نے یہ بتا دیا کہ لوٹوں کو کسی بھی بنیاد پر نہیں بکشا جائے گا اور اب وہ کیسے ان لوگوں کو لے لیں جو نون لیگ میں شامل ہیں اب عمران خان کے حق میں وقت چل رہا ہے ان لوگوں نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں صرف تین روپے کمی کر کے عوام کو وزیر غصہ دلا دیا کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بہت کم ہوئی ہے اور پیٹرول کی قیمت میں کمی اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا اب ان لوگوں نے آئیم ایف کے کہنے پر لیوی بڑھا دی ہے یعنی جو تین روپے کم کیے اس میں دس روپے شامل کر دیئے یعنی حکومت نے ایک طرف تین روپے کم کیے جو تیرہ روپے ہونے تھے مگر دس روپے لیوی ڈال کر وہی قیمت صرف تین روپے کم کی ہے اب خبر دے دیتے ہیں چودری شجاعت کے متعلق یہ پروپاکنڈا کیا گیا کہ عمران خان وزیالہ کی نشیس پر کیوں بیٹھے خبر آئی کہ چودری پرویس فلاہی اور مونس فلاہی کے کہنے پر وہ کرسی پر بیٹھے تھے چودری شجاعت کی ریایشگاہ پر پریس کانفرنس ہوئی لیکن اب پولوں کے نیچے سے پانی بہت سے پہلے بہ چکا ہے لیکن آپ عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا قد کم کر سکتے ہیں مگر اور کچھ نہیں کر سکتے اب حکومت جانے والی ہے چودری شجاعت کے لوگوں کی گھر جانے کی تیاری بھی ہو چکی ہے